السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ولید امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیرات سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش بارش ہوں گے دوستو میں لائے ہوں آپ لوگوں کے لئے آج ایک اور نئی ویڈیو جس میں میں آپ کو جو ہم لوگوں نے منڈی سے بیلت وغیرہ اور جو کٹیاں وغیرہ پرچیس کیتے تو آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا پچھلی ویڈیو میں تو میں نے آپ کو یہ منڈی میں پرچیس کرتے ہوئے بتایا تھا اور آج جو ہے میں آپ کو دن کا ٹائم ہے تو آج ہم ان کی خدمت وغیرہ کر رہے ہیں اور رات کا تو ٹائم تھا ہم آئے ہیں تقیباً تین بجے تھے تو یہ کافی گندی وغیرہ بھی ہوئی تھی تو آج ہم ان کو ان کو لائیں گے چیتا نہ سکتا کہ ساف ستری ہو جائیں تو ان کی علاوہ میں آپ کو ان کی پرائز وغیرہ بھی بتاؤں گا اور ساری کٹیاں وغیرہ اور جو بیل وغیرہ ان کی ریڈس وغیرہ بھی بتاؤں گا آپ کو آلگ الگ سے کہ یہ کس کس پرائز میں ہوں گی دوستہ اس ٹائم یہ جو آپ جوٹی وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم لوگوں نے لیت تھی رنگ روٹ منڈی سے یہ ہوئی تھی اس کی جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی دو لاکھ دس ہزار روپے انہوں نے ان کی ڈیمانڈ کی تھی اور یہ ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے میں ہوئی تھی یہ جو ابھی دوسری چوٹی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بھی انہوں نے دو لاکھ پندرہ سے بیس ہزار روپے ان کی ڈیمانڈ کی تھی اور یہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے میں ہم نے پرچیز کی ہے اس کے علاوہ یہ جو پیچھے ایک اور جوٹی کھڑی ہے یہ ایک لاکھ اور تیس ہزار روپے میں ہوئی ہے تو یہ بھی کالا منڈے سے ہم نے پرچیز کی ہے یہ والی اور اس کے ساتھ جو آپ کو میں نے ایک لاکھ پچاس ہزار والی بتائیے یہ دونوں کالا منڈے سے پرچیز کی گئی ہیں ابھی ان کا جو ہے صبح کا ٹائم ہے تو بھی ان کو سب سے پہلے نلائے وغیرہ جا رہے ہیں سب کو تاکہ ساری منڈی میں سے ہو کر آئی ہیں اور کافی گندی وغیرہ ہوئی ہیں تو ابھی ان کو سب کو نمبر کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے نلائے جائے گا یہ والی چھوٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاء اللہ کافی بڑی چھوٹی ہے ان سب چھوٹیوں میں سے اور بلکل گوشت کے بری ہوئی ہے تو عید کے دن اس کے کافی تعدد تکے بنائیں جائیں گے جیسے کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جوٹی جو ہے نہا کے آگئی ہے اور کافی زور وغیرہ کر رہی ہے دوسری جوٹی کی طرف جانے کے لئے تو ابھی اس کو یہاں پر باندھ جائے گا اور اس کو تیل وغیرہ لگایا جائے گا تاکہ اچھی طرح سے چمک وغیرہ مارے اور ابھی اس کے دوسری جوٹی جو ہے اس کو کھلا جا رہا ہے اور ابھی اس کی باری ہے اس کو نلائے جائے گا اور یہ جو ہم نے رنگ روڈ منڈی میں جو لیتی ایک لاکھ پچھتر ہزار ہو لی اب اس کی باری ہے اس کو نلائے کے لئے لے کے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کتنے خوشے خوشے جا رہی ہے اور ایک تو پشاور میں گرمی بھی کافی زیادہ ہے موسم گرم ہے باتل تو آ جاتے ہیں لیکن موسم پھر بھی گرم ہے کیونکہ کچھ دن ہو گئے ہیں برش وغیرہ یہاں پر نہیں ہوئی بھی تو سب سے پہلے یہ دیکھیں وہ پیاس لگی ہوئی تھی ہے کیونکہ زیادہ ترمنڈی میں جو ہوتا ہے وہ لوگ بحث جوٹیوں کی اتنی ختمت وغیرہ نہیں کرتے انہوں نے بس باندھا ہوتے ہیں ان کو اور یہاں ایک ہی جگہ پر کھڑک کیا ہوتا ہے دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ تو ان کو پانی پلاتے ہیں اور یہ اب دوسرے لڑکا آگے اب اس کو پانی ڈال لے اور دوسرے لڑکا اس پر برش ماننے شروع ہو گیا ہے کیونکہ اکثر گند وغیرہ کرتے ہیں جب اسی جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں تو ان پر وہ گند وغیرہ ان پر ہی چپک جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کو برش کی طرح اچھی طرح دویا جاتا ہے تاکہ اچھی طرح سے سفا ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سر پر وغیرہ پر بھی پانی ڈالا جا رہا ہے اور وہ جوٹی جو ہے ملکل آرام سے کھڑی ہوئی ہے کوئی مستی وغیرہ کچھ بھی نہیں کر رہی کیونکہ موسم گرم ہونے کی وجہ سے ان کو بھی مزہ آتا ہے پانی کی ان کے پر تھنڈی ہو جاتی ہیں رسی تو درہ فریش کیل کرتے ہیں اور وہ دوسرے لڑکوں کے پر برش وغیرہ بھی مار رہے تو وہ کوئی مستی وغیرہ نہیں کر رہی اب اس پر دوسرے اٹھ میں بھی اسی طرح پانی وغیرہ ڈالا جا رہا ہے اس پر بھی برش وغیرہ وہ لڑکا مار رہے تاکہ دوسرے اٹھ سے بھی اچھی طرح سفا ہو جائے جیسا کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی جوٹی بھی نہا چکی ہے اور نہانے کے بعد اچھی خاصی سفاہ ستری ہو گئی ہے نہانے کے بعد اس کا جو اپنا بلیک کلیرہ ہے وہ مکمل طور پر واضح نظر آنے لگے مطلب اس پر جو گند وغیرہ لگا ہوا سب کچھ سفاہ سترا ہو گئی ہے پہلے کے منظر یہ کافی شائننگ کرنے لگ گئی ہے اور اب اس جوٹی کو لی جائے جائے گا اور اب اس کے بعد اس جوٹی کو لیا جائے گا تو دوستو اب دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ایک کزم جو ہے وہ دوسری جوٹی لینے کے لئے جا رہا ہے اور دوسرا جو ہم نے جوٹی کے لیے لیا ہے اس کو اس گرل کے ساتھ باگ لیا جائے گا یہ جوٹی جو ہے ہم لوگوں نے روٹ منڈی سے پرچیس کی تھی جو میں نے آپ کو ویڈیو شیئر کی جو دو جوٹی ہم نے رات کے ٹیم پرچیس کی تھی یہ جوٹی جو ہے ہم لوگوں نے ایٹی فور ٹالزن لپیس میں پرچیس کی تھی دوستو اس جوٹی کا کے لئے جو آئس کا پرچیس کی تھی دوستو اس جوٹی کے جو آئس کا مختلف ہے اس کا آئس کا کہلار وہ وائٹ کلار کا ہے اور جو باقی چار جوٹی کا آئس کا بلیک ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ آئیس کی تھی مست ہوتی ہیں کافی دورتی وغیرہ بھی اoper national就اورٹ بھی smaller اور اس کا تھا یہ بلیک آئس والی ہوتودا ہے وہ کہتے ہیں سائی وال نسل کی ہوتی ہے اور باقی میں کوئی گجر نہیں ہو اس کا کوئی خاص پتہ نہیں جتنا سنا تھا میں نے آپ کو بتا دیا دوستو جیسے کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چوٹی پر بھی خواری شروع ہو گئی ہے اور یہ اوری چوٹی جو ہے باقی چوٹیوں کے بنیزبت کافی گندی تھی اور اس کے پاؤں جو ہے کافی چوٹیوں کے بنیزبت کافی زیادہ گندے تھے تو اس چوٹی پر کافی زیادہ محنت کی گئی یہ تاکہ یہ بھی اچھی طرح سپاس اتری ہو جائے لیکن دوستو اس چوٹی میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب اس کے پاؤں پر بروش وغیرہ ماننے لگا تو یہ ایک دم پاؤں اٹھانے لگتی تھی تو بچہ ڈر بھی رہا تھا کہ یہ کہیں لات ہی نہ مار دے تو بس ہم نے اس کو کہا کہ بس چھوٹ دو اس کی علاوہ دوستو آپ لوگوں سے چھوٹی کی گزاری سے ہے کہ اگر آپ لوگ میری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ ہیں یا میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سرسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والے ہرنے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور امید کرتا ہوں آپ لوگیو والی ویڈیو بھی پسند آئے گی اور آنے والی جو ویڈیو ہوں گی وہ بھی آپ کو پسند آئیں گی جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چھوٹی والی چھوٹی جو ہے اس کو بھی نل آ کے لے گئے اور آپ ایک اور چھوٹی لے آئے ہیں جس کو نلانے کی باری آگئی ہے دوستو کہ جوٹیوں کو ننیلانے کا محند مقصد یہ ہوتا ہے کہ اکثر منڈیوں میں جو ہوتا ہیں یہ گندی جگہ پر کھڑی ہوتے ہیں اور wszystko بتائیں بلدان رسکان کے دو موسے کا perfection صورت کھٹی ہے اور حیث جگہ استے انہی manière وزارے ہیں اور بالمیدان آئے سے وجہ سے بلدان کھیگرdکیں جن کی وجہ سے ان کی پاؤن میں کیڑے پڑھ جاتے ہیں وہ گند وقا اس کے واطن موسے کا حیث کو نلائے گی کیونکہ دوستو جب ان کے پاؤں میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں ہیں تو وہ ان کے پاؤں بندی پہتے ہیں اور زخم بن جاتے ہیں اور زخم بننے کی وجہ سے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں اگر کھڑے ہو بھی جائیں تو یہییں جب کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو جب بھی آپ قربانی کا جانور لائیں تو ان میں ان چیزوں کا خاص گیال کریں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں تب تک کے لئے الحافظ